ابھی شویتہوں کو میرا پیار بھران نمسکار پریادرش کو آج میں آپ کو دکھاؤں گا باہر سے دکان ایک ایسی دکان کو دکھانے جا رہا ہوں کہ جو دکان باہر سے ایسا لگتا کہ ایک چھوٹی سی دکان ہے اور ایک ہی بستو کی دکان ہے لیکن ایسا نہیں ہے اندر جا کر کے جو ایک دکان میں انیک دکانیں ہیں اور الگ الگ قسم کی چیزیں یہاں پر جو ہے وہ پلبد ہیں تو آگے کی ساری جانکاری جس کا یہ کاروبار ہے اس دکاندار سے آپ کی ملاقات کریں گے آپ کی بات کرائیں گے چلے سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اس دکاندار کے پاس نمشکار لالا جی تو یہ ہیں ہمارے لالا جی جن کا یہ کاروبار ہے لالا جی آپ کا شب نام تو شریقادر شیخ جی آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں ہردک سوابیت ہے ہردک عبیندن ہے آج آپ ہمارے شروطہوں کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنا بیجنس کہاں سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس دھیر سارا سامان ہے کئی طرح کی بستویں ہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی آپ نے اپنے بیجنس کی شروعات جو کری پہلے میں نے ایک سوٹ ازا ڈھاوک ہوتل کھولا وہاں سے میری شروعات ہے سٹارٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ان کی تین سال تک میں نے ٹی سٹال کا کام کیا اس کے بعد میں نے کرنے کا کام سٹارٹ کیا پھر یہ کرنے کا چلا اس کے بعد میں نے سٹیپ جو ہے شوز بغیرہ شوز بغیرہ کارنے کے بعد شوز تو تھوڑا سا قادر شیخ جی تھوڑا سا دکھائیں گے درس کو دکھائیں گے کیونکہ پریا درس کو یہ رہی کرنے کی دکان ان کی اور اب اگلی نہیں کی اگلی دکان یہ کی ایک ہی چھت کے نیچے ساری دکان ہیں ان کی آئیے لالا جی تھوڑا سا لے چلتے ہیں آپ اپنے درس کو کو دکھاتے ہیں جہاں پر جو جوتے کی دکان ہے تو جوتے کی دکان کیور لے چلتے ہیں ہوا یہ جوتے کی دکان ہے جس میں الگ الگ برائیٹیز کے شوز اور پلپد ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب لگ بگ کسی برائیٹی کے شوز ہیں آپ کے پاس بہت برائیٹی ہے بل پلاسٹک سے لے کر آگے لیدر تک لیدر تک تو دیکھئے ان کا جو ہے وہ ٹی سٹیال کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا کارنے کا کارو بار اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اسی مکان میں جو ہے یہ جوتے کی دکان بھی شروع کر دی جس میں ہر طرح کے جو ہے یہ جوتے کاوی چپل کاوی بیجنس کرتے ہیں اب تیسرا بیجنس میں آپ نے شروع کیا ہے وہ کون سا تھوڑا سا بھی دکھاتے ہیں فرنیچر کا تو چلیے انہوں نے جو ہے اس کے بعد جیسے جیسے بیجنس بڑھا ان کا تو انہوں نے فرنیچر کا کارو شروع کیا یہ دیکھئے فرنیچر یہ دیکھئے سوفا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ طرح کی سوفا ہے یہ دیکھئے انہوں نے فرنیچر کے ساتھ گدی رجائی کمبل بغیرہ سب کچھ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ گراکھوں کی سیوہ کے لیے پورا سمان رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے آپ اس میں الگ الگ برائٹی کا سارا سمان ہے یہ بیٹ مل جائیں مل جائیں گے مل جائیں گے مل جائیں گے مل جائیں گے اس میں سٹارٹنگ رہا جی کتنے سے ہے جیسے ہم بات کریں جیسے بیٹ بوکس کی کم سے کم کتنے سے سٹارٹ ہے بیٹ بوکس جو ہے تقریبا ساڑھے پندرہ جار سے سٹارٹ ہے اور انڈ میں بیس پچی سجار تک اب یہ اپلاپس تو یہ ان کی جو ہے لالا جی کی شیر بڑیارہ بھیکٹنگ روز بھیکٹنگ روز مل جائیں گے بھیکٹنگ روز شیر بھیکٹنگ اس ماہو اب سے کر لیا ثورتنگ جو ہے لالا جی بخلال چوکھے دکان شویج بھیکٹنگ تو یہ شوج کی دکان ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں یہاں پر ان کا سٹور ہے اس سٹور میں یہ پہلے یہاں پر سٹوک کرتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ دکان میں آگے جو ہے یہ الگ الگ بیٹی کٹھا کرتے ہیں یہاں پر ان کے پاس یہ گڑے یہ رجائیاں اور الگ الگ قسم کی الگ الگ برائٹیاں اچھے سے اچھا ملے گا اور سستے سے سستا بھی ملے گا برانڈڈ بھی ملے گا آپ کے پاس ہر کونٹی کسلی ہر کم ملے گا ہمارے پاس ہر کمٹی چور پٹکی ہمارے پاس ملے گا سوفا کمنٹ بیٹ یہ بھی ملیں گی کوئی اگر بغیرہ لانا چاہتا ہے یہ بھی ہمارے پاس ملے گا بڑا بڑا پتیلہ بڑا پتیلہ المونی میں یہ بھی اس باب تو اگلی دکان آپ نے کون سے شروع کیا اس کے بعد خردیچے کے بعد فرنیکر کے بعد ہمارا دوسرا ریڈی میڈ میں ہے امریکہ ملے گا تو ہم تھوڑا دخاتے دارشکو کو امریک کروکر Hier بھی آپ کے پاس پورا بڑی ہے کے معلیکہ ہے اس میں رویڈ دکان آپ Very ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے جو اتنا بڑا کاروبار شروع کیا اور دھیرے دھیرے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے یہ آگے بڑھے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ہی کڑی میند کی ہے یہ دیکھئے اب یہ ٹائل میٹ بغیر آگے بہت بڑھیا بہت بڑھیا یہ دیکھئے اب اس میں سٹیپ کے برتند بھی ہیں بہت بڑھیا اچھا آپ نے آپ کے پاس یہ ہے اب ہم برتند بھی دکھاتے ہیں درشکوں کو دیکھ سکتے ہیں کٹوری چمچ گلاس سے لے کر کے بڑے بڑے جو ہے وہ جس کو بلتے ہیں دیگ دیگ تک اور یہ آٹے کے لیے بڑے بڑے سٹیڈ کے برطن ان کے پاس اپلافد ہیں یہ الیمونیوم کے برطن ان کے پاس اپلافد ہیں سٹیڈ واشنگ مشین واشنگ مشین اور فیج تک بھی ان کے پاس جو ہے وہ سیل کے لیے اپلافد ہے ساتھ میں پلاسٹک کے بھی اچھے سے اچھے جو ہے وہ یہ کوڑے دان بغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہیں بالتے ہیں سٹول بغیرہ ٹاپ بغیرہ جاگ بغیرہ پلاسٹک کا بھی سارا سمان ان کے پاس اپلافد ہے تو بہت ہی جو ہے یہ ایک اچھا سرحانیہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کا کاروبار ایک گاؤں کے اندر جو ہے وہ چلانا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کا یہ کاروبار جو ہے یہ تیسہ سے لگوہ کتنے کلومیٹر کی دوری پہ یہاں تیسہ سے تکلیب چھے کلومیٹر تو دیکھئے تیسہ بجار سے لگوہ کتنے کلومیٹر کی بجار سے جو ہے یہ بحالی روڑ پر چھے کلومیٹر کی دوری پر ان کا یہ کاروبار ہے جو کہ انہوں نے بہت ہی جلدی کچھ ہی سالوں میں جو ہے یہ اس مقام پر پہنچے ہیں ایک چھوٹی سی ٹی اسٹال شروع کر کے جو آج انہوں نے اپنے پورے مکان میں اتنا بڑا کاروبار شروع کیا ہے تو میں انت میں لالا جی اپنے درشکوں سے یہ گجارش کروں گا کی کسی بھی درشک کو کسی بھی کساند بھائی کو باغون بھائی کو یہ سمان چاہیے ہو تو باجار سے جو کم سے کم سستے کم سستے کم سے کم ریٹ میں اور اچھی کوالٹی میں یہاں پر چو 20 گھنٹے آپ کی سیبہ میں شریقادر شیخ جی بلکل حاجر ہے سبھی درشکوں کا سبھی گراہکوں کا سواب ہوتا ہے ان کے یہاں کمپلیکس میں اور انت میں میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی کوئی درشک میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سجار لوگوں تک پہنچانے میری مادد کریں تاکہ میرا یوٹیوب چینل بھی آگے بڑھے گا اور دیرے دیرے شاید میری اس ویڈیو کے مادیم سے اور لوگوں تک جانکاری بھی پہنچے گی کہ شریف شاہد قادر شیخ جی کے پاس اتنا بڑا کاروبار ہے اتنا بڑا بجنس ہے تاکہ گراہک جو ہے وہ ان کی سیوہ کا لاب لے سکے ہیں تو انت میں آپ کا بہت بہت دھنی آباد لالا جی کیونکہ آپ نے اپنا بہمولیا سمیش دیا ہے اور اس ویڈیو کو بنانے میں آپ کا بہت بہت سہیوگ رہا ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی آباد جائے ہیں جائے چورا